اسلام علیکم صاحب کی کہ بیس ایم این اے کی جو سیٹے ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو دینے کا وعدہ نواز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اور ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ نون لیگ والے کہتے ہیں جی ساڑھی باس تا پہلے ہی بھری ہوئی ہے اور ہم نے کسی کو شامل نہیں کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ تھوڑا سا موہدے کا پاس بھی کیا جا رہا ہے زرداری صاحب پنجاب بیٹھے ہیں نا یہ ذرا سندھ میں جا کے دیکھیں ان کے زرداری صاحب ان کو سنائیں گے ایسی کہ ان کو لنگ پتا جائے گا تو یہ جناب گھومتی چائے میں آپ کے ساتھ ہم پیش ہو گئے ہیں ریلیکس ایزی ہو کے تو دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں آپ کے لیے یعنی کہ کھا ہم رہے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ یہ دیکھیں جی یہ تھنڈا تربوز ہے اور آج ہم نے جناب جاگنا ہے رات کو یہ کھائیں گے کیونکہ اس وقت گیس نہیں آ رہی اور ہم نے کہا چلے گرم نہیں تو تھنڈا سہی تو یہ تھنڈا تھنڈا تربوز ہے میٹھا ہے بہت تو یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے کہا آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیے آپ نے لو جی آج آج جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی اس وقت بھی ملتان میں بارش ہو رہی ہے اور ویہاڑی کا میں نے سنا تھا کسی نے کوئی ٹی وی بے شہد بتایا تھا لودرہ لودرہ میں اور جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے بتائیں اور آج ماشاءاللہ تین جون بھی گزر گیا ہے چار جون ہو گئی ہے اور ادھر خبریں ہیں کہ بشرا بی بی کو جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بطور ملزم تو ملزمہ تو اس کی وہ نہیں کریں گے لیکن بطور گواہ جو ہے اس کو طلب کریں گے اور وہ گواہی دیں گی عمران خان کے حوالے سے کہ وطنی صحیح گواہی دیتی ہیں کہ نہیں دیتی خبریں بڑی پھیلی ہوئی ہیں لیکن جب تک کوئی کنفرم خبر نہ آئے تو لیڈیز کے حوالے سے بندہ موتات رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو صورتحال یہ ہے سر کہ نون لیگ نے جو اپنی بس فل کر کے بیٹھی ہے کیا یہ اچھی بات ہے ان کو عوامی حمیت نہیں چاہیئے ووٹ نہیں چاہیئے کہایا رہے ہیں کہ جناب یہلی الیکشن آٹھ اکتوبر کو شہد ہو جائے اس وقت تو بجٹ کی اوپر بڑا زور ہے کوشش ہے کہ بڑا اچھا بجٹ ہو غریب دوست ہو غریبوں کی تنہائیں بڑھیں اور یہ جتنے بھی سرجی امیر لوگ ہیں نا گورنمنٹ کے ملازمین کی بات کر رہا ہوں جن میں ججز جرنیل بیوروکریٹس ڈیپٹی کمیشنر اور یہ وہ سارے لوگ ان کی ساری سہولتیں جو ہے نا ہم ہمیں پی کرنی پڑتی ہے ساری سہولتیں آپ یقین کریں پیٹرول بے تہاشا استعمال کرتے ہیں بجلی بے تہاشا کرتے ہیں اے سی وغیرہ ہر چیز کا کھلہ استعمال ہو رہا ہے ان کو ایسے کریں کہ مثلاً کسی کی اگر پانچ لاک تنخواہ ہے نا تو اسے کہیں جی کہ بیس ہزار کا تمہیں پیٹرول اور بیس ہزار کی بجلی یہ پانچ لاک چالیس ملے گے باقی دیکھ لیں نا کہ یہ بجلی اور پیٹرول اور گاڑیوں میں کتنے خرچیں کم ہو جائیں گے یہ کیا کرتے ہیں یہ دس دفعہ بھی ٹینکی فول کرا لیں نا وہ دو دنوں میں تو وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بے تہاشا اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جناب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ پرویز علائی کو انہوں نے لاہور پہنچا دی ہے اور صبح سنڈے ہے لیکن صبح اس کو پیش کریں گے مجیسٹیٹ کے پاس عمران کے جو سہولتکار ہیں ان کے اوپر پوری نظر ہونی چاہیے پوری نظر ہونی چاہیے نا اچھا جی آپ نا ہر جگہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یار یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی الیکشن میں حصہ لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی عمران ابھی بھی کوشش کر رہے کہ میں میری واپسی ہو جائے جیسے آج اس نے پرویز خٹک کے استیفے کے بعد کے پی کے میں جو سیٹ خالی ہوئی ہے وہ امین گھنڈا پوری کو دے دی ہے نہیں وہ اس کو ہاں امین گھنڈا پوری کو کہ یہ آپ کے پی کے کیاپ صدر ہیں اس طریقے سے اس کو جو بھی مل رہے ہیں وہ کار رہے ہیں لیکن عملی طور پر حقیقت اگر آپ کو ہم بتائیں نا تو یہ الیکشن پی ٹی آئی کے بغیر ہی ہوں گے پی ٹی آئی کے جو دھڑے ہیں وہ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں بلکل نا اگر ایک جگہ شنائٹ ہوتے ہیں سارے پریس کنفرس کر کے ایک جگہ کٹھے ہوتے رہتے ہوتے رہتے شاممود قریشی کے اندر جانے سے بھی مسئلے گڑ بڑ ہو رہے ہیں اب وہ اس لیے کچھ لوگ کافلیک میں جا رہے ہیں کچھ جناب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں کچھ لوگ جھنگی ترین کے ساتھ جا رہے ہیں آج ایک نیا دھڑا بھی سامنے آگیا کرنل وہ ہاشم کا وہ کہتا ہے جی میرے پاس پینتیس چالیس ٹکرڈ ہولڈر ہے کال ان کی میٹنگ ہے کہتا ہے جی ہم جگہ بھی نہیں بتائیں گے اور خفیہ رکھیں گے تو جو یہ سنیریو جو لگ رہا ہے نا وہ یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی عمران خان کو لازمی سزا ہو جائے گی ناہل تو وہ ہوں گے ہوں گے ان کو سزا ہوگی لازمی ہوگی یہ حکومت نے دو چار دن ان کو دھیل دی ہے لیکن آخر عمران خان کا جو کیس ہے نا وہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پلیننگ کر کے فوج کو نشانہ بنایا ہے پلیننگ کر کے سار جی ایک آت جگہ ایسے رستے میں آ جاتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے کہ رستے میں کور کمانڈر آ گیا تو یہ یہ بات نہیں ہے انہوں نے جیت کی راولپنڈی لاہور ملتان پشاور ہر جگہ فوج کو ہی نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو چونکہ رینجرز نے فوج نے گرفتار کی ہے اس لیے ہم فوج سے بدلہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان نے پہلے سب کا ذہن بنایا ہوا تھا ویڈیو آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ مراد سعید کہتا ہے کہ جناب جو ٹارگٹ آپ کو بتایا گیا ہے نا اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اس میں اب یہ بچنے کے قابل نہیں ہے عوام میں بھی نفرت آ گئی ان کے لیے عوام میں بھی ابھی صرف اب وہ پی ٹی آئی کے ورکر رہ گئے ہیں جو ذرا تھوڑے سخت مزاج یا ڈائی ہارڈ قسم کے سخت قسم کے ہیں باقی سارے تقریباً چھوڑ گئے ہیں جب لیڈر چھوڑ گئے ہیں مثلا پرویز خٹک چھوڑ گئے ہیں تو اس کے جو ماننے والے وہ وہ بھی جو چھوڑ گئے ہیں نا یا فواد چودری جیلو میں چھوڑ گئے ہیں تو فواد چودری کے جو ووٹر ہے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں تو وہ اگر کوئی ہے بھی صحیح تو اتنے تھوڑے سے آٹیٹ میں نمک کے برابر رہ جائیں گے باقی کوئی حال نہیں ہے ان کا نہ کوئی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی سیٹیں لے سکیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تتر بتر ہو گئے اور زیادہ مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے اور جس طریقے سے نون لیگ خموشی سے بیٹھی ہے اور آصف علی زرداری بہتر پچھتر سال کا ہو کے بھی بیمار ہو کے بھی دوڑے لگا رہے ہیں اسلام آباد لاہور اسلام آباد لاہور جہیر ترین بھی اسلام آباد لاہور نون لی خموش ہے بلکل بلکل جیسے بندہ سویا ہوتا ہے نا ضروری کام کے سلسلے میں یہ سوئے ہوئے ہیں اب ان کی کیا حکمت عملی ہے یہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کومیٹس کر کے بتائیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی مجھے تو یہی ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آئیں آپ چھان بین کریں شیدہ ٹلی اور فواد چودری ان لوگوں کو نہ لیں لیکن جیسے یہ مولوی محمود ہے یا جیسے اس طرح کے جو درمیانے لوگ ہیں ان کو آپ لیں ان کا بنت ہے کراچی میں بھی لیں آپ آپ اوپن کریں کہ آئیں جی ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ایسے بغلگیر ہو کے ملیں گے لیکن ان کی پالیسی ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا تو یہ گیم ہے کہ جناب یہ سارا کچھ زرداری نے جو شباز شریف صاحب کو ایک سال کی حکومت دی ہے تو اس کا انڈر گراؤنڈ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگلی حکومت بلاول دی ہوئے گی مجھے یہ لگتا ہے زیادہ تر مجھے یہی لگتا ہے چھان بین کر کے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ٹھیک ہے سر اللہ حافظ مجھے مجھے